بیٹر گارڈ یوس یعنی کہ کریلے کا رس انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے اس کو بہت ساری میڈیسنز میں بھی شامل کیا جاتا ہے کئی بیماریوں کے علاج کے طور پر کریلے کو پرانے وقتوں سے استعمال کیا جا رہا ہے یہ پروٹین، کاربو ہائیڈریٹس، کیلشیم، آئرن، فاسفورس، میگنیشیم اور وائٹمنز کا بہت اچھا ذریعہ ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ڈائیٹری فائبر کی بھی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے اس ویجی ٹیبل کو گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے ہیلدی لائف سٹیل کو پرموٹ کرتی ہے اس کے لیے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بیٹر گارڈ یوس یعنی کہ کریلے کے رسے ملنے والے بینیفٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں نمبر ون ڈیٹاکس بلڈ کریلے کا جوس خون کی صفائی کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کے لیے اگر روزانہ ایک گلس کریلے کا جوس بنا کر پیا جائے تو اس سے خون کی صفائی کرنے اور اس میں سے فاضل مادوں کو بہہ سانی باہر نکالا جا سکتا ہے اس کے لیے بلینڈر میں ایک کریلے کے بیجوں کو نکال کر کٹ کر ڈال لیجئے اس کے بارس میں ایک گلس پانی ڈال کر انہیں اچھی طرح سے چلا لیجئے اس کے بارس جوس کو چھان کر پیا جا سکتا ہے ایک ہفتے تک اس جوس کو لگتار پینے سے بلڈ کو کلین کر کے چہرے پر پیدا ہونے والے داگ دبوں سے بھی چھوٹکار آسل کیا جا سکتا ہے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے کریلے کا جوس بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کے اندر بلڈ شوگر لیول کو نارملائز رکھنے کی قابلیت مجود ہوتی ہے اور اس میں ایسے ایکٹیف سبسٹانسز پائے جاتے ہیں جو کہ قدرتی طور پر انٹی ڈائیبٹک پروپرٹیز کے طور پر کام کرتے ہیں اور آپ کے پینکریاز کو بھی ہیلڈی رکھتے ہیں جس سے کہ پینکریاز میں انسولین کی سیکریشن کو بڑھاتے ہیں اس جوس کا استعمال ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو دونوں قسم کی ہی ڈائیبٹیز میں فائدہ مند ہوتا ہے ایسے لوگ جو کہ ڈائیبٹیز کے مسئلے سے پریشان ہیں وہ روزانہ ایک گلاس کریلے کا جوز پی کر بہ آسانی اپنے بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں اور اس سے بہ آسانی باڈی کی ڈیٹاکسیفکیشن بھی کی جا سکتی ہے اسی وجہ سے شوگر کے مریضوں کے لیے روزانہ ایک گلاس کریلے کا جوز پینا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اچھی غزانہ کھانے کے وجہ سے اور انہیلتی ڈائیٹ کھانے کے وجہ سے بلڈ ویسلز کے اندر بیڈ کلاسٹول بڑھنے لگتا ہے جس سے نہ صرف ہائی بلڈ پریشر کی بیماری پیدا ہوتی ہے بلکہ دل کی بیماریاں بھی پیدا ہونے لگتی ہیں کریلے کا جوز جسم میں سے بیڈ کلاسٹول کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ نمائع ثابت ہوتا ہے کیونکہ بیٹر گارڈ جوز کے اندر فائٹو نیوٹرنس اور انٹی اکسیڈنس کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے جو کہ بیڈ کلاسٹول کو کم کرنے اور ایچریل کلاسٹول کی مقدار کو بیلس رکھنے میں مفید ہوتا ہے کلاسٹول کو کم کرنے اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے کریلے کا جوز پی کرس سے مفید بینیفیٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں نمبر فور پروٹیکٹس فروم کینسر کریلے کے اندر انٹی کینسر پروپرٹیز پائی جاتی ہیں اور اس میں انٹی اکسیڈنس کی اچھی مقدار ہونے کی وجہ سے یہ فری ریڈیکلز کے خلاف فائٹ کرتے ہیں کیونکہ فری ریڈیکلز کا ڈیمج باڈی میں خطرناک بیماریوں کو پیدا کرتا ہے جن میں ایک بریسٹ کینسر جیسی بیماری تو ہو ہی جاتی ہے اس بیماری میں پیدا ہونے والے کینسر سیلز کو باڈی سے ریموو کرنے کے لیے کریلے کا جوس بہت زیادہ اثردار ثابت ہوتا ہے ایسے لوگ جو کہ کینسر کی بیماری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں وہ روزانہ ایک گلاس کریلے کے جوس کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کر کے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں نمبر فائیو گوڈ فار ویٹ لاؤس وزن کو گھٹانے اور فالتو چربی سے چھٹکار حاصل کرنے کے لیے کریلے کے جوس میں فائٹو نیوٹرینٹس اور انٹی اکسیڈنٹس کی اچھی مقدار آپ کے میٹابولیزم کو تیز کرتی ہے اور اسے باڈی میں فیٹ سلز کی بریک ڈاؤن کرنے میں بھی مدد ملتی ہے کیونکہ جب باڈی میں فیٹ سلز بہت زیادہ مقدار میں جمع ہونے لگتے ہیں تو اس سے موٹاپا دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے ایسے لوگ جو کہ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ روزانہ ایک گلاس اس جوس کو پینے سے بہ آسانی اپنے وزن کو گٹا سکتے ہیں اس کے لیے اگر اس جوس کو ریفریجریٹر کے اندر تھنڈا کر کے استعمال کیا جائے تو اس سے زیادہ اچھے نتائی دیکھنے کو ملتے ہیں ہیمرارڈز کی بیماری جس کو عام طور پر پائلز اور بواسیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بواسیر کی بیماری میں کریلے کا جوس اثردار نسکوں میں سے ایک ہے اس جوس میں انٹی انفلامینٹری پروپرٹیز پائی جاتی ہیں اور اس میں پایا جانے والا ڈائیٹری فائبر گیسو انٹسٹینل ٹریک کو ہیلدی رکھنے میں مفید ہوتا ہے اس جوس کو اگر روزانہ ایک گلاس کی مقدار سے پیا جائے تو اس سے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں قسم کی بواسیر میں اچھے نتائی دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو آپ روزانہ ایک گلاس اس جوس کو پینے سے ان ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور ہیلدی لائفٹیل کو پرموڑ کر سکتے ہیں